نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے پیتیس سال ہونے والی ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے تھوڑا غلط خراب ہے تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا آواز تھوڑی سی خراب چل رہی ہے انیوے جاپ چلا گیا ہے کرج میں ڈوبا ہوا ہوں کرج بہت ہو گیا ہے کب تک کرج سے چھٹکارہ ملے گا جاب اچھی کب ملے گی یہ کوشن ہے ان کے ٹھیک ہے باقی آپ دوسرے کوشن دیتے ہی نہیں تو وہ آپ لوگوں کی کمی ہے میری تو نہیں جیسے آپ ہو آپ کا ہاتھ دکھا رہا ہے سسرال پکش کی طرف جانا کچھ نہیں ہوتا شرم والی بات نہیں ہے اگر کوئی بلاتے ہیں کرتے ہیں آپ وہاں رہتے ہو کوئی شرم والی ہونے پریشتتیاں سب کچھ سکھا دیتے ہیں کر لو کوئی دکھت نہیں ہے یہ سمیں ایسا ہے کر لو کیوں میں کہتا ہوں آپ لوگ کوشنس نہیں دیتے ہو کیونکہ مجھے تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے ہے ٹھیک ہے ہے پریشتتیاں دیکھو دور سے دیکھو دھیان سے دکھاؤں گا ٹرینگلز جو ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ ٹرینگلز کیوں آیا ہے یہ انیس سے بیس میں کیوں آیا یہاں پر ارننگ ہوئی ہو یہ چھوٹا موٹا کوئی کام کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو دیکھو یہ ٹرینگل بنایا پہلے یوں کر کے یوں اس کے بعد یہاں پر آکے چینجنگ ہے یہ چینجنگ ہے ایک ніس میں چینج کیا اس کے بعد دیکھو یہاں چینج کیا اس کے بعد دیکھو یہاں چینج کیا ایکньس میں بائیس میں دیکھیں یہ جو ہے نا ιکیس یہ والا جو سمیں ہیں یہ بہن کے لیے بھی ہے یا بھائی کے لیے بھی ہے یعنی اس سمیں پر بہن بھائی کی کوئی شادی بھی ہوئی ہوگی کب سے پاپا کو دکت چل رہی ہے پیسو کی یا کسی کی وہ کیسے پتا چلے گا دیکھو ایک ڈاٹ آیا ہوا ہے یہ ڈاٹ آیا ہوا ہے سترہ یہ پشتینی پشتینی پتا جی اٹھارہ سمجھتے رہنا یہ جو ہے یہ والی ایک پیسو کی جروت ہونا کیونکہ یہ نیچے سے بھی ایسے نکل لکھے گئی انیس یہاں مطلب پتا جی کو کرجہ پیسہ یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی شو ہو رہی ہیں یہاں بھی شو ہو رہی ہیں یہ دیکھو یہ سکول چینج یہ دیکھو سکول ہے یا نہیں سکول چینج یہ دیکھو اس والی ریکھا پر کٹ کا نشان لگایا ہوئے یہاں کوئی فیمیل بیمار پڑی ہے ایک یہ اور ایک یہ تیرہ اور چودہ تیرہ اور چودہ پر یہ دیکھو یہ کیا سائن ہے سکول چینج ایک یہاں پر ایک یہاں پر سولہ سے سترہ میں بھی ہوا ہے اسی لیے یہ ریکھائیوں گھومی ہوئی ہے اور یہاں سے پیسوں کی بھی جرورت پڑھ لیا ہے پھر آگے جا کر آپ نے یہ جو ٹرینگلز بنا رکھا ہے یہ کمانا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ جو ایک سائن آیا ہوا ہے لائف لائن کے نیچے یہ کیا ہے چوبیس سال یعنی تئیس اور چوبیس میں کوئی بیمار پڑا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھاؤں گا اسی ریکھا نے اس ریکھا کو پکڑ رکھا ہے یہ پشتے نہیں ہیں یہ ہی ریکھا یہاں آ کر کہتی ہے زیادہ بیمار پڑے گا تو یعنی پچیس میں سال پر یہ وقتی یہاں بیمار پڑے گا جو یہ ہوئے ہوئے تھے یہ پتہ جی ہیں تو پچیس میجر ہے پچیس میجر ہے یہ پتہ جی کے لئے ہو گیا آپ کے کوئی نیئر اور انڈیئر کی ڈیئر آ رہی ہے کہیں نہیں آ رہی اب چلتے ہیں میں ایک ٹرینگل دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو یہ کیا ہے یہ ٹرینگل ہے نیچے دیکھنا یہ جو سائند آیا تھا یہ بھی ایک طریقے کا ٹرینگل ہے یہ یہاں پر انڈیکیشن صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس سمئے پر کوئی پرافٹ ہوا ہے یہ کیا مطلب ہوا پتہ جی کے ڈیتھ ہوئی ہے پرافٹ ہوا ہے 25 سے 26 سال کے بیچ میں جرور ہوا ہے یعنی کوئی ایف ڈی ہوتی ہے کوئی کچھ ہوتا ہے ملتا ہے نا کچھ نہ کچھ اب دیکھو کوئی بیمار پڑے گا اس کے پاس پراپٹی ہوگی دیکھو سمجھاتا ہوں یہ سائن اور یہ سائن پشتینی کیے ہوتے ہیں پشتینی کیے ہیں یہاں پر یہ بیمار پڑے بیمار ہوا کوئی اور وقتی یہاں پر آ کر اس سے ریلیٹڈ چینجنگ ہوئی ہے یہ پراپٹی ہے کوئی پشتینی پراپٹی ہے کہ کیوں سے بیچنے کی بات چلی ہے کیا ہے کیا نہیں ستائیس سے اٹھائیس سال اوپر چلتے ہیں دیکھو یہ سمجھ تھا چھبیس یہ سمجھ ہے ستائیس یہاں پر ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں آپ کی نوکری سے ریلیٹڈ چینجنگ چینجنگ پھر دیکھو یہاں پر چینجنگ یہ چھوٹے چھوٹے جو سائن گھوم جاتی ہیں یہ دو رکھا آئیے یہ دیکھو یہ پورا نشان یہ ساتھ پتا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر بھی چینج کری اور کوئی پراپٹی بیچنے کی بھی بات چلی ہے کیونکہ یہ سائن پراپٹی کا بھی ہے یہ چاند جب بھی بنتا ہے مصیبت آتی آتی ہے یہ چاند جب بھی بنتا ہے مصیبت آتی ہے یہ دیکھو چاند بنا ہوئے مصیبت آتی آتی ہے یہ دیکھو یہ کیا سائن ہے اسی سائن کے نیچے یہ سائن ہے نا یہ تیس سے اکتیس سال کا یہ چھوٹا سا ٹرینگل اور دو ریکھا یہاں پر نوکری چینج کریئے بتیس میں یہ جو ڈاٹ آیا ہوا ہے اس ڈاٹ کی وجہ سے آپ کی نوکری گئی یہ دیکھو یہ جو یہ ہے آپ کا ہارٹ لائن ٹھیک ہے یہ آپ کی مائنڈ لائن اور یہ والی آپ کی جو ہے لائف لائن اور یہ اس کے بیچ میں نوکرییاں ڈھونڈ رہا ہوں سمجھتے رہنا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سائن یہ جو ڈاٹ آ گیا ہے نا اس نے گڑ بڑ کر دی یہ دیکھو یہ سمیں خراب ہے یہ سمیں خراب ہے یہ جو بیچ میں آئیز لینڈ آ گیا نا یہ بیچ میں آئیز لینڈ آیا ہوا ہے اور یہ جو آیا ہوا ہے یہ کیا سائن ہے پریشتیاں کمپرومائز کر کے آپ کو جانا پڑے گا ایک جاب ملے گی کمپرومائز کر کے یہ دیکھو یہ کمپرومائز اتنا بڑا یہ جو آئیز لینڈ ہے اس کے اوپر ٹرینگل بنا ہوا ہے پیتیس سے چھتے سال ہے ستمبر کے بعد ابھی اس سے پہلے پہلے یہ دیکھو پیتیس دو ریکھائیں یہاں نوکری چھٹی ہوگی ساڑھے چوتیس کے قریب قریب میں یہ پیتیس ہے یہ چھتیس ہے سیتیس ہے یا کمپرومائز ہے اب اسی پر میں نے ایک سائن پکڑا تھا جو کی یہ ہے ایک جالی سی بنی ہے یہ نیچے سے ریکھا آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھو بچہ ہوگا اگر لون لوگے نا یاد رکھنا تو آپ کے گھر میں ایک بچہ ہونے کا اوکیشن ہوگا اور وہ لڑکے کا ہوتا ہے یاد رکھنا لڑکے کا ہوتا ہے سسرال پکش بھی پیسہ لگائے گا آپ آپ کا لون بھی یہاں پر ہو جائے گا لیکن پیسہ خرچ نہیں کرو گے پریستتیاں صحیح نہیں ہیں پریستتیاں صحیح نہیں ہیں اس لئے کہہ رہا تھا سسرال پکش میں جانا یہ یہاں ٹھیک لیکن یہاں آ کر کوئی بیمار پڑے گا دیکھیں یہ جو سمیں ہیں یہ تو آپ کا ٹرینگل بن گیا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ یہ یہاں چینجنگ سی تیس پر اڑتیس یہ انتالیس پر پھر چینجنگ اکتالیس پر جوب چھٹے گی یہ دیکھو کٹ کا نشان لگا رکھا ہے صاف تو آپ کی لائف میں یہ دیکھو سمجھاتا ہوں یہ جو یہ سائن بن کر یہاں پر کٹ کا نشان ہے نا یہ بیماری ہے چالیس سال یہ ورک ہارڈ دور ملتی ہے کر لیجے گا ایک ٹرینگل اور اس کے بیچ میں سے ایک ریکھا کٹی گئی ہے یہ بیالیس سال ہے یہ اکتالیس سال ہے یعنی بیالیس میں کوئی آپ کسی چیز میں پیسہ لگاؤ گے خرچے زیادہ ہوں گے نوکری چینج کرو گے کیونکہ یہ ایک ٹرینگل کے بیچ میں سے کٹ کا نشان ہے بیماری بھی آئے گی ٹھیک ہے یہاں تک آتے آتے دو ریکھاؤں کے ساتھ چینجنگ آگئی ہے نا تو چینج کرو گے آپ یہ بہت میجر پرابلم آئے گی آپ کے سسرال پکش میں بھئی اور آپ کے میں بھی اب میں نے یہی سے پکڑا تھا آپ کے سسرال پکش میں کوئی پروپٹی ہے کچھ نہ کچھ ہے جو آپ کی بی بی سے ریلیٹڈ بھی ہے یہ چھے آلیس سال یہ دیکھ رہی ہو دو ریکھاؤں کے ساتھ چل رہی ہے ڈاٹ 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 یہ یہ سمجھ آ رہی تھی مجھے کوئی ہے تو چھے آلیس سنتالیس یہاں پر بیمار پڑے گا پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں کے بعد اپنا بزنس کرنا ہو کر لینا سنتالیس سے اڈتالیس سال کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ ایک پروپٹی مجھے احساس ہو رہا ہے کوئی پشتینی پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے یہ ہے انہی چس سال اگر یہاں پر وہ نہیں ہوتا یہ میں تو ہے آپ کا بیماری 51 ٹھیک ہے اور یہاں آ کر آپ چینج کر لوگ 52 یہ چینج کرو گی 54 پر آ کر نوکری چھٹے گی بیماری آئے گی ٹھیک ہے یہ بھی بیماری کی ریکہ ہے 55 یہ کیا ہے آپ کا 57 57 کے بعد چینجنگ کرنی ہے آپ نے کام میں بھی اس لیے یہ ریکہ یہاں پر بنی بہت محنت کروائے گا یہ ہاتھ بہت زیادہ محنت کروائے گا بہت زیادہ محنت پھر یہ دیکھو یہ کٹ کا نشان یہاں پر بھی بیماری ادھر بھی بیماری یہ ایک آپ کی لائف میں میں نے لکھا ہے وائف سے ریلیٹڈ ہے یہ ریکہ ساڑھے ساٹھ اور ایک سٹھ سال یہاں بیمار پڑے گی جب یہ دو ریکہ آ گئی ہے اس کا مطلب اس کے بعد آپ نے چینجنگ کرنی ہے یہ دیکھو چینج کر لوگے 63 سال کے بعد بیچ کا سمجھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے 63 پر چینجنگ کرنی ہے کوئی اپنا کام دکان گھر یا چینج کرو گی اور اس کے بعد یہ کٹ کا نشان ہے یعنی 64 سال پر گھر پر بیماری کام میں دکت تو دیکھو ورک ہارٹ تو کرنا پڑے گا آپ کو بینہ اس کے تو کام چلے گا آپ کی لائف میں آپ ابھی پریستتیاں صحیح نہیں ہیں چھوٹی جوب پکڑو سوسرال پکش میں جانا ہے جاؤ بچہ اگر لون لیتے ہو definitely وہ ترقی کا نشان ہے اور occasion کا نشان ہے occasion کب ہوتا ہے لڑکی بہت سے لوگ جو ہیں لڑکے پہ ہی کرتے ہیں لڑکی پہ تو کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ریکھا جوڑی ہوئی ہے سوسرال پکش بھی کروائے گا پیسہ لگائے گا اپنا پیسہ کم لگانا ٹھیک ہے ابھی لون نہیں اترے گا لون جو اترے گا اگر میں کہہ دوں چوالیس سال کے بعد جو ہے یہ ریکہ نکل جانے دوں دیرے 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 پریستتی ٹھیک ہوگی لیکن وہ چھالیس سو سنتالیس سال جو ہے وہ تھوڑا سا پرشانی والا ہے اس میں تھوڑا سا نکالنا پڑے گا تو میں نے آپ کی لائف میں جو چیزیں بتائی ہیں اس کو دیکھ کر چلو ادروائز آپ کی لائف میں ہر ایک ریکہ کسی نہ کسی کی ہیلپ سے ریلیٹڈ آگے چل رہی ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہو چاہے پشتینی پروپٹی ہو یا کچھ ہو ملیں گی چیزیں ٹھیک ہے لیکن پہلے دیکھتے اس کے بعد صحیح اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اگر سوسرال پکش میں رہنا ہو یا کچھ کرنا ہوں پر اس لیے سوسرال سے بنا کر رکھنی ہے یہ ریکھائی ہے ٹھیک ہے اور ابھی بزنس نہیں کرنا کیونکہ نوکری میں دکت رہے گی اس لیے دھیرے دھیرے سنتالیس تک آپ نے اپنے بزنس کو تیار کر لینا اور نہیں تو چوون پر آ کر آپ بزنس کرو گے تو بہت پرشانی ہوگی اور جب تھوڑا سا سمیٹ ٹھیک آئے چوالیس کے بعد تو آپ کیا کرنا چھوٹا موٹا کوئی ہیلتھ انشورنس کرا کے رکھنا کیونکہ آپ کے لائف میں چھوٹے موٹے بیماریاں اس پر پیسہ لگنا کھرچے ہونا یہ سب چلتا رہے گا ٹھیک ہے اس لیے کہا ہے میں نے تین سال سے دیکھا تھا یہ دیکھو تین سے چال کے بیچ میں کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ آٹھ سے نو میں جگہ چینج کرنا تیرہ سے چودہ سال کے بیچ میں کوئی بیمار ہونا پندرہ سے سولہ میں سکول چینج کرنا سترہ سے اٹھارہ میں پتا جی کو جو ہے دیکھتے شروع ہو جانا انیس میں بھی پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ ہونا یہاں پر آپ نے ارننگ سے ریلیٹڈ کوئی کام کیا ہے انیس میں اکیس میں بھی کیا ہے یہاں کوئی شادی بھائی بہن سے ریلیٹڈ ہے سور پروت میں دکھاؤں گا وہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھو پھر کیا ہوا یہاں پر یہ یہاں پر دوسرا یہاں پر تیسرا کام پھر یہاں سے چوبیس سے پچھے سال کے بیچ میں یہ دیکھو چوبیس سے پچھے سال کے بیچ میں یہاں آپ نے کوئی چینجنگ بھی کری ہے ٹھیک ہے ٹریولنگ کری ہے ایک ٹرینگل بنا ہوا تھا دو ڈاٹ بنی ہوئی تھے اس کا مطلب ہے تئیس میں بیمار چوبیس میں بیمار یہ آئیز لینڈ یہ پتا جی چلے گئے یہاں پر ٹھیک یہ وجہ جو ٹرینگل آیا ہوا ہے یہ ٹرینگل پر دو پروپٹی ہیں جس کا concern آپ کی دادا یا دادی سے ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ رہے یہ وہ رہے ستہائیس سے اٹھائیس میں چینجنگ پروپٹی ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کی یہاں پر جوب چھوڑنے کی بات چلنا ٹھیک انتیس سے تیس سال کے بیچ میں کوئی پروپٹی بیشنے کی بات چلنا کوئی بیمار پڑھنا ٹھیک ہے تیس اکتیس میں یہاں پر پھر جوب چھوڑنے کی بات چلنا بتیس میں چینج کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو تیتیس یہ اس کے بعد یہاں پر دیکھو دکھتے شروع ہو گئی ساڑھے چوتیس میں چوتیس ساڑھے چوتیس سے دکھت جوب چھوڑ جائے گی اب کیا ہے ویسے تو پریشتیاں ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہاں پر آنا جانا پلس ایک ٹرینگل اور وہ کہتا ہے میں نے کمپرومائز کرنا پڑے گا جوب میں چھوٹی ملے گی کر لیجئے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تو سمیش صحیح نہیں ہے نا یہاں پر دیکھو کیا سمیش ہے یہ 35 والا سال تھا یہ پیچھے سے آ رہا ہے یہ سال ہے لون سے ریلیٹڈ پلس آپ اگر آپ نے لون لے لیا ترقی کے سائن میں اوکیشن ہو جائے گا تو اس کا مطلب بچہ لڑکا ہوگا لیکن پریشتتیاں صحیح نہیں ہیں زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا یہاں پر سمیں صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے سیتیس سال یہاں کے بعد یعنی یہ جو سمیں ہے یہاں کے بعد میں نے لکھا ہے آپ کا جوپ سے ریلیٹڈ ٹھیک رہے گا 49 کے بعد 49 سے 40 میں کوئی بیمار پڑے گا آپ چینجنگ کروگے 41 میں نے لکھا ہے ایک جوپ چینج کروگے ورک ہارڈ کرنا پڑے گا 42 میں دوبارہ کوئی بیمار پڑے گا کوئی کنسٹرکشن میں دکت آئے گی پیسوں کی زیادہ خرچے ہوں گے یہاں جوپ چینج کر سکتے ہو 43 سے 44 سال کے بیچ میں یہاں سے الگ ہونے کی بات چلے گی چینجنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کی لائف میں 46 سے 47 میں آپ کے سسرال پکش میں کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے کوئی بیمار پڑھ رہا ہے یہاں پر دھیان رکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کوئی اپنا کام کرنا 47 سے 48 سمیہ ٹھیک ہے انہی چاہس میں ایک پروپٹی کوئی پشتینی پروپٹی کا میٹر ہے یہ شاید یہاں کوئی دکت بتائے گی شاید ایف لکھا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ریکھا ہے 52 پر چینج کرنا 51 پر ہیلتھ پروپلم چوون پہ جوب چھوڑ جانا اور 55 پہ ہیلتھ پروپلم پھر 57 پر ہیلتھ پروپلم چینجنگ ساڑھے اٹھاون انسٹھ میں ہیلتھ پروپلم ساڑھے ایک سٹھ میں ساڑھے ساڑھے ساٹھ اور ایک سٹھ میں وائف سے ریلیٹڈ وائف کے گھر پر جو ہے کوئی بیمار پڑھے گا یعنی یہ بھی دھیان ٹھیک ہے اس کے بعد سمیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے وہ نہیں کہا 63 کے بعد پھر کوئی کام یا جگہ چینج کرنی پڑے گی 64 میں پھر بیماری اس لیے آپ کی لائف میں میں یہاں کے بعد آپ کو بزنس کی صلاح دیتا ہوں اور کرجوں کے لیے یہ سمیں دے رہا ہوں یہاں کے بعد تھوڑے تھوڑے کرجے نکلے ٹھیک ہے سوسرال کی طرف سے جو ہیلپ ملتی ہے لیتے رہو لیتے رہو لیتے دے گی چینجنگ کرو گے کوئی گھر یا کوئی چیز وہ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ والا سمیں تھا تو کیا تھا یہاں پر یوں تو یا تو یہ والا جو سمیں ہے رشتوکچہ ریلیٹڈ ہے یا آپ کی بہن کا بچہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس میں کون کون سے اپائے ہیں دیکھو آپ کا سورے ڈسٹرپڈ ہے ٹھیک ہے گروہ ڈسٹرپڈ ہے سورے اور گروہ اور شکر کو مضبوط رکھنا ہے کیونکہ سوسرال پر سے ہیلپ اور جرورت پڑے گی تو بیٹر رہے گا شکر کو اور مضبوط رکھو اور مضبوط رکھو ٹھیک ہے یہی تین اپائے دے رہا ہوں آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگے پلیس لائک کیجئے گا کمنٹ سے رکھیجئے گا دھنیواد